موسیقی 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 اچھا آپ خوش ہے شریف برادران کے کام سے ووٹ آپ نے کس کو دیا تھا نواز شریف صاحب کو تو ووٹ پورا پورا پڑھا ہے پھر ہاں جی تو آپ نہیں سمجھتے سیہت اور یہ سب بنیادی ضروریات ہونا ضروری ہے ہمیں صرف یہ تمام منصوبے چاہیے ہیں آپ کیا کہیں گے خوش ہے ایک ٹلین چلے گی یہاں پر خوش ہے خوش ہے گر میں سکون ہے مہنگائی سے تنگ نہیں ہے مہنگائی ہے اتنی ملک میں مہنگائی ہے لیکن ابھی اس وقت سارا پیسہ کہہ رہے ہیں اس پر لگایا جا رہا ہے اس پر لگایا جا رہا ہے یہاں پر جو میں اور بھی کچھ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گے اسلام علیکم جی یہ جو اتنی خودائی ہے پر کیوئی ہے لوگوں کے لوگوں کو بے گھر بھی کھا جا رہا ہے بڑا کر دیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ کیا کرنا یہ جو کرنا کمانے اپنی مرضی یہ کیا لیکن آپ آپ خوش ہے مطمئن ہے یہ جو لگایا جا رہا ہے تنا بڑا یہ یہ نا یہ کمانے کرنے کرنا ہے عوام کرنے ہی سننا عوام کی چھے سونتا ہے کچھ سونتا ہے کچھ سونتا ہے عوام کی عوام کی رائے فائدہ نقصان کوئی نہیں دیکھتا لیکن اس منصوبے سے آپ کو لگتا ہے یہ جو ابھی نقصان اٹھانا پڑا ہے یہ کوئی سوچتا ہے اس کا نہیں کوئی نہیں سوچتا کتنا کس حد تک متاثر ہوئے ہیں یہاں لوگ یہاں پر تو یہ چچا تو خوش نظر آ رہا ہے آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ جو پورا کھوڑا بھائی کتنے لوگ یہاں سے دکاندار پر کھڑے ہیں پوچھو ان کا کیا حال ہے کاروبار بند ہوگی ہے آپ کا کاروبار تھا میرا کاروبار نہیں ہے میرا کمی نہیں ہے لیکن یہ کاروبار بند ہو گیا ہے کہاں گئے سارے دکاندار یہ کھڑے آپ کے سامنے آپ کی دکان ہے آپ پر کس چیز کی دکان ہے ایک سکر خاموش ہو جائے موٹر سائیکل ورکشاپ ہے بند کر دیا یہ ختم ہو گیا ہماری دو دکانے چھوٹی سی دکان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بس کہاں بیٹھے ہیں باقی برباد یہاں پر پوری مارکٹ تھی ساری ختم ہو گئی ہے یہ بہت زور زبردستی سے کیا ہے یا آپ سے پہلے آکے پوچھا گیا نہیں ہمی سے کوئی نہیں پوچھا گیا بس سمجھ لوگے زور زبردستی سے ہوا ہے زور زبردستی لگائی دمکی دی بس دمکی آسی دی کہ خالے کردو دکانے کا نام ہی تو پھر قومت کو اپنا کام کرنا پڑا یہ کب آپ لوگ کو ڈیڈلائن دی گئی تھی کربوں نے آپ سے کوئی ڈائی تین مینے پہلے کے بعد ڈائی تین اچھا یہ بھی کہا گیا کہ فروری سے محافظہ ملے گا کچھ ملا نہیں کچھ بھی نہیں ملا فیلات آج تک ایک روپیہ نہیں ملا نہیں ملا ملا مالکوں کو ملا ہوگا ہمیں کچھ نہیں ملا آپ لوگ کو کچھ ملا آپ لوگ یہاں پر ان کندرات میں بیٹھے ہیں بس یہاں پہ بیٹھے ہیں ڈیام پاس کر رہے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں جب یہ بن جائے گا تو کچھ فائدہ مند ہوگا تو پھر ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا لیکن ابھی تو ہم تباہ برباد ہو گئے نا زلیل ہو رہے ہیں ابھی تو یہاں پہ کچھ صفائی نہیں کر کے دے رہا ساری گھٹا مٹی ہے بیٹھے ہوئے ہیں بس باقی دکاندار چلے گئے ہیں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں باقی دکاندار کہاں گئے وہ بس کہیں کدھر چلے گئے کہیں کدھر چلے گئے بس ختم ہو گیا سارے کیا کیا حکمرانوں کو کیا پیغام دونا چاہیں گے اگر جو کام ہو رہا تو پھر اتنا کام ہو گیا تو جلدی سے ہونا چاہیے ابھیوں یہ جگہ پہلے کسی تھی پہلے تو بہت اچھی تھی بہت اچھی تھی بہت اچھی تھی بہت اچھی نہیں جلتی اور پورا اندرہ ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے شکریہ جی بات کرنے کے لئے ناظرین آپ نے سنا اور بھی میں لوگوں سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم جی کیا کہیں گے یہ جو منصوبہ لگنے جا رہا ہے جس پر تمام منصوبوں کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی عوام اس سے مستفید ہوگی بات یہ ہے بات یہ ہے سب سے پہلے میں آپ کا وقت نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو حالات کے بارے میں جاننے کے لئے ہیں تو یہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے پرولٹی جو ہے نا حکومت کی انصاف پہ ہونی چاہیے تو وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے کہ بڑے کو پکڑ لیتے ہیں چھوٹے کو چھوڑ دیتے ہیں جب تک یہ نظام قائم نہیں ہوگا یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے دوسرا مسئلہ جو ہے تعلیمی نظام کا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو حصوں میں بٹوارہ کر لی ہے کہ یہ اچھی سہنی ہے یہ جناب جی سی کا پڑا ہوئے اور یہ ٹھاٹ والا ہے تو ہمارے اندر تو تفریق ہم نے خود پیدا کی ہے تو یہ جب تک یہ تعلیمی نظام ایک نہیں ہوتا انصاف کا نظام قائم نہیں ہوتا ہمیں شعور نہیں آسکتا تو جب تک شعور نہیں ہے کہ ہمارے لئے ٹرین ہی بہتر نظر آتی ہے ہمیں یہ سڑک بن رہی ہے اور یہ سارا منظوبے چاہے سارے فنڈ یہاں لگ ہیں لیکن اوورال اگر آپ دیکھیں اس منظوبے کے حوالے سے کہ انہوں نے مقہول معافضہ دیا ہے لوگوں کو اسی لئے لوگ خموش ہیں کہ ان کو اچھے پیسے ملے ہیں جن کو نہیں ملے وہ ان کو بھی ملنے چاہیے جو رکاوٹ ہے اس کو حکومت کو اس پہ بھی غور کرنی چاہیے کہ کیا پرابلمز ہیں لوگوں کی ان کو مطلب سخور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہاں کافی سارے گھرہ ہیں جن کو پیسے نہیں ملے وہ پٹواری کی گلتی ہے اس نے خسرہ نمبر غلط لکھ دیا ہے اور لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس میں خسرہ نمبر کیا ہوتا ہے یہ تو پٹواری کا کام تھا اس کا جب بھی کیا آپ سمجھ سے اس وقت میں جہاں پر بھئی سہولیہ صحت کی بنیادی سہولیہ تعلیم کا میار بہتر بنانے کی ضرورت یہ تمام بنیادی عوام کی جو ضروریات ہیں وہ انہیں ضروری تھا یا یہ ٹری میٹرو بس یا یہ اورنج لائن یہ تمام منصوبے لگانا ضروری ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی ضرورت تھی یہ وقت کی ایک عام پیسنجر جو نا ویگن میں بیٹھتا تھا فرض کریں سٹیشن سے تو اس نے اگر ٹھوکر پہ جانا تھا وہ چار ویگنے اس ہی پہ چار دفعہ کرایا دیتا تھا تو وہ اتار دیتا ہے میں نے جی چوبور جی تک جانا ہے وہ بیس وہاں لے لیے پھر وہ کہے گا میں جتیم خانے تک جاؤں گا اس کے بعد پھر وہ کہتا تھا وہی ویگن والا کہتا ہے میں اب ٹھوکر پہ جاؤں گا تو یہ عام جو پبلک ہے یہاں پہ نوازشدیو نے تو سفر نہیں کرنا اس ٹرین پہ یا کسی اور بڑے نے مران خان نے یا کسی نے یہ چھوٹی پبلک کے لیے سہولت اگر آپ بیس روپے دے کے شادرے سے کانا تک جا سکتے ہیں تو جو لوگ روز جاتے تھے ان سے پوچھیں کہ وہ ڈیڑھ سو روپے دے کے بھی آپ کی رہائش کدھر ہے میری رہائش کدھر ہے یہی پر ہے آپ کو آپ کو معافظہ ملا بالکل مل رہی ہے دکان ہے یہ میری تقریباً اٹھارا سکیر فوٹ گئی ہے اور مجھے دو لاکھ روپے آپ خوش تھے جب یہاں پر یہ ختم کر رہے تھے دیکھیں بات یہ ہے یہ میں اپنی ذات کی بات نہیں کرتا یہ اوورال لوگوں کی فائدہ ہے اگر یہ دس دکانے ختم ہوئی ہیں تو پیچھے بیس دکانے بنے گی یہ تھوڑی کہ کوئی زمین ختم ہو گئی ہے یا کوئی سسٹم ختم ہو گیا کہ ہم مفلوج ہو گیا جو بندہ قرائے میں بیٹھا تھا آج وہ قرائے دے رہا کال پھر قرائے تھے لوگوں کی اپنی رضا مندی بھی تو نہیں تھی نا اس پر نہیں دیکھیں لوگوں سے پوچھ کے کوئی کرنا ان کے تحفظات کو مدنظر رکھ کے کرنا ایک بات الگ ہوتی ہے دیکھیں ہر عام بندے سے آپ نہیں پوچھ سکتے کہ جناب وہ مجمع کٹھا کر لیں تو یہ تو رائے ہوتی ہے میمبران قومی سمبلی جن کو ہم نے یا منتخب کیا وہ کٹھے بیٹھ کے اس کا فاصلہ کرتے ہیں ان سے تو ابھی آپ نے کہا انصاف کی بھی امید رکھتے ہیں مجھے اور بھی میں کچھ لوگوں سے بات کر جاؤں گی اسلام علیکم جی کیا کہیں گے اس منصوبے کے حوالے سے یہ جو بہت بڑا منصوبہ ایک سب سے بڑی ترجیح ہے جی گال ہو چکی نا ایک کا یہ ایک بھی تھندہ ہی منڈا ہے خوش ہے آپ با ٹھیک ہے جو ہو گیا تو آئیے جی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی میری علی لیٹیشن کے نام پہ دکان تھی ایک رپیاں نہیں دیا میں انہوں نے محتاج بھی ادھر سے پیچھے جا جا کے پیچھے باپا کر رہا ہے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہمیں مل گئے پیسے ہمیں ایک رپیاں نہیں دے رہے وہ پیسہ میں چالیس سال سے ادھر دکان کر رہا تھا اور ایک پیسہ نہیں ملا ایک رپیاں نہیں دیا انہوں نے کسی نے آنکے بات بھی نہیں کی یہ بات صحیح ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں ایک جو عام تاثر بن گئے کہ یہ کمیشن کھانے کے لیے یہ بنا یہ کسی کو بھی نہیں ملے کسی کو بھی نہیں ملے ادھر کتنے میں آپ کو بیس آدمی ملاتا ہوں جن کو پیسے نہیں ملے تو ان صاحب کو جگلے ان صاحب نے باقی اس کو پیسے مل گئی اس میں تھوڑا سا ہے یہ پرولم یہ ہے کہ ہماری جو جگہ تھی نا ہماری چی بھی ہے ہم بیٹھے ہوئے چالیس سال سے ریجسٹری والی نہیں تھی وہ چالیس سال سے بیٹھے ہوئے ہم وہ کہہ رہے تھے ہم آپ کو کنسٹرکشن کے پیسے دیں گے اور جو بزنس سلام سے اس کے پیسے دیں گے ہمیں ادھر آنا کنی دیر بیٹھا رہے ہیں اب ہم جاتے ہیں وہاں پہ تو وہ کہہ رہے ہیں جی نہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملے کسی قسم کیوں سلام علیکم جی دکان لگی بھی تھی آپ کی مکان بھی تھا مکان بھی تھا چالی پنتاریس یہ تو انہوں نے بولا فروری سے کاؤنٹر وغیرہ سارا بند گیا ہے اور یہ کوئی آپ سے پوچھا گیا آکے کہ آپ کی کتنی نظر بندی ہے اس پر یہ پوچھا آگے یہ بس قرار ہو جو آپ کو سٹکٹر کے پیسے ملیں گے اور جو آپ کا بزنس لاؤں جا رہے اس کے پیسے ملیں گے بزنس لاؤں دانا ملویدہ کوئی پیسہ نہیں ملیا ایک مرلچ پنجا فٹ جگہ میری گئی ہے ایک پیا نہیں ملیا رشوت مانگنے نے یارا یارا لکھ رویہ رشوت مانگنے نے پیسے ملے نے یارا لکھ رویہ بلڈنگ آ لینے دیتا ہے پھر انہوں پیسے ملے نے ایک نال دکان ہے کہ یہ رجسٹری انتکار ہر چیز ہے انہوں دو لکھ رویہ دیتا ہے پھر انہوں پیسے ملے نے رشوت ہے ہمارے میری تین مرلے گئی جگہ تین مرلے کی جگہ مرلے گئی ہے اور کوئی سٹکٹر کے پیسے نہیں وہ درہاز ہی نہیں جمع کرارے ایک ٹوکن دیتے ہیں وہ ٹوکن ہی نہیں جمع ہو رہا کہ یہ آپ کو ملنا ہی کچھ نہیں ہے میں تین سال سے پرپٹی ٹیکس دے رہا ہوں اور میرا تو میں جی ایسٹی پر ارجسٹر بھی ہوں میں جی ایسٹی بھی بے کرتا ہوں حکمرانوں کے تو کہنے کے عوام بڑی خوش ہے اس منصوبے سے یہ تو سب سے بہت بڑا منصوبہ لگ رہا ہے آپ سامنے گراب پراہ سامنے فوٹو کھینج کے لے جائیں گے سامنے یہ ہمارے اور آپ لوگ کی رہائش بھی آئی پر کہا جائیں گے آپ وارے پاس ایسٹی پر پیجی کے لیے جی بڑے پیسے ملیں ہے ہمارے پیسے دیتے نہیں 원 بھے خوش ہے وہ ہمارے دا بڑی خوش ہے وہ کارifully ابتاب وارے پیسی نے توڑتا قسارے ایکروپیہ ہنت خود کینج دیکھے نڈے قاقزJack' ہے آبیا چاہے بوٹ کس کو دیا تھا اب لوگوں نے car یہ آپ کی ووٹ کی قدر ہے کہ آج آپ کے آنکھوں میں آسو ہے شروع سے ہم دیتے ہیں ووٹ دیتے آ رہے ہیں ہمارسا بڑی زیادت ہوئی ہے یہ دیکھنا توڑ سے ساری دکانے گئی ہیں در سے یہ ساری جو ہیں یہ دکانے تھی نا ساری دکانے تھی ساری دکانے تھی ساری رانہ مشہور صاحب آئی تھے وہاں ادھر گئے تھے نا ہم دیں گے کچھ نہ کچھ ملے گا آپ کو ملے گی آپ کو پیسے منظور کرواتی ہیں لیکن ہمارے ساتھ پہلے ملو ہمیں پیسے ہمارے ساتھ adjustment کرو پیسے لیندین کی بات کرو جب آپ کو جتنے پیسے ملیں گے اس میں زیادے پیسے ہم لیں گے آپ کو دیں گے اب آپ لوگ اپنے خاندان اپنے گھر والوں کو لے کے جائیں گے دیکھیں میری ٹرانگ کٹی ہوئی ہے آپ آج ہوا ہوں مجھے ہارٹیک ہوا ہوا اسی دکان کے دکان میں یہ ٹرانگ کٹ گئی ہوئی ہے یہ دیکھیں میرا کاروبار نہیں ہے بالکل صدمے کے ساتھ اس کی جنب ہارٹیک ہوا اور یہ پیر کٹ گئی ہے کتنی پرولوں میں لوگ رہ رہے ہیں ہم پچاس ساتھ ہم دیسی کو ایک ملے آنے کوئی کاغذ بھی نہیں ہے ساٹھے کو سارے کاغذ ہوں میں دے رہا ہوں میں پراپٹی ٹیکس دے رہا ہوں اسی سے ملا پراپٹی ٹیکس ہے اس دکان کا یہ الی لیکٹریشن کے نام پہ میری دکان تھی پراپٹی ٹیکس دے رہا ہوں میں اسی سے پراپٹی ٹیکس دے رہا ہوں ان کے سروے میں کمپیوٹر میں نام بھی ہے میرا سارا جو انہوں نے سروے وغیرہ کیا ہوا ہے سٹیکچر کی بھی بیلڈنگ کی بھی میری جو بیلڈنگ کی سکیر فوٹ ہے چینو سکیر فوٹ میری جگہ تھی جو شاپ تھی میری ہر چیز ہے ان کے پاس لیکن نہیں وہ پیسے رشوت مانگ رہے ہیں تو پھر دیں گے ناظرین شریف برادران کا یہ جو بہت بڑا منصوبہ ہے جو اس وقت ساری ترجی ہماری اس منصوبے پر ہے آپ اس منصوبے سے قبل یہ تمام حالات دیکھ رہے ہیں عوام کے جس اس وقت کنڈیشن میں یہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ حالات ہیں معافضے کی بات کرتے ہیں یہ جو سنہرے خواب دکھائے جا رہے ہیں حقیقت یہ ہے جو یہ لوگ یہاں پر جو یہاں کے ریائشی جس قسم کی مشکلات کا اس وقت شکار ہے جو اس وقت دن دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم اپنے پلیٹ فارم کی توسل سے چاہیں گے کہ یہ آواز ان تک ضرور پہنچے اور وہ دیکھ رہے تو وہ آکے اٹلیس انصاف کرے ہیں یہاں پر ایک انصاف نے کہا تھا کہ انصاف کا کوئی نظام ہی نہیں ہے تو یہ کیا یہ انصاف ہے کہ جی خود آپ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بڑے بڑے آلہ مکانات میں رہ رہے ہیں اور یہاں پر ان لوگوں کی حالت دیکھیں جن کو آپ نے بے گر کر دی ہیں یہاں پر یہ تمام لوگ اب دن رات ان کی اسی اندھیروں میں گزر رہی ہے یہ کس قسم کا انصاف ہے بہت شکریہ جی بات کرنے کا ہم اس پر مسلسل آواز اٹھائیں گے میں چاہوں گی کہ میں آپ لوگ کے گھر کا بھی اس وقت حال دیکھوں جو ان لوگ نے حشر نکالا ہے یہاں پر حال دیکھیں گے میں چاہوں گے میں جانتا ہے یہاں پڑتے ڈالے ہوئے آگے دیواریں نہیں کرنے کے لیے کہتا کہ دیوار نہیں کرنی جی ابھی تک جب تک ہم نہ کہیں جی اس وقت آپ نے دیوار نہیں کھانی بڑی مشکل سے دروازہ لگانے لگیں یا پردے ڈالے ہوئے ہیں گھر کا کیا حال ہوا ہوا دیکھیں گھر والے سب ابھی دری ہیں ہاں جی دری ہیں کہاں لے کے جائیں گے کہاں لے کے جائیں گے جہاں اللہ کی مرضی ہے انہوں نے تو ایک رپیہ بھی نہیں دیا ابھی تک کہ ایک رپیہ بھی دیا کاروبار ہے کوئی نہیں اب بڑی مشکل سے اجازت لیا یہ ایک دروازہ لگانے کی اس کی اجازت دی ہے ابھی وہ دیتے نہیں وہ کہتے ابھی آپ کو نوٹس آجے گا اب ہم گرا دیں گے آگے ادھر نالے پہ انہوں نے دکانے بنائی ہیں سب کو نوٹس آگیا سیل کر رہی ہیں دکانے ابھی پٹواری آیا وہ ندیم پٹواری آیا وہ پرسو چوتھ آیا تھا کہتا ابھی نہ بناو بھی تو ہم نے کہا کہاں سے کھائیں بھی نہیں بنائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے ایک رپیہ بھی نہیں دیا ناظرین رشوت مانگ رہے ہیں کہاں سے دیں ناظرین گیارہ گیارہ لاکھ روپے رشوت مانگ رہے ہیں ایک روپے روپیہ محفظہ ان کو نہیں ملائے اب تک اور یہ کیسا منصوبہ ہے جس سے عوام اس وقت ان حالات میں پڑے ہوئے ہیں نیچرلی اور یہ جو بار بار کہا جا رہے ہیں کہ جی مخالفت جو ہے مخالفین مخالفت کر رہے ہیں یہ آپ کو میں آن گراؤنڈ ریالٹی دکھا رہی ہوں یہاں کے لوگ یہاں کے ریائشی یہاں پر جو دکانے جنہوں نے جن کی کاروبار یہاں پر چل رہے تھے ان کا اس وقت آپ کی ان کو ان کی حالت آپ کو اس وقت دکھا رہی ہوں ناظرین ویلکم بیک اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبہ یہاں کے لوگوں کے لیے کسنا مستفید ثابت ہوگا یہ تو آئینہ والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس سے قبل ہی جب سے یہ کنسٹرکشن کا فیز اور یہ انیشل فیز چل رہا ہے ابھی یہاں پر لوگ کس حد تک امپیکٹ ہوئے ہوئے ہیں کتنے متاثر ہوئے ہیں آج میں آپ کو وہ ان کے ان کی ہی رائے آپ کو سنواری ہوں ان کی حالات آپ تک پہنچا رہی ہوں اور ہم امید کرتے کہ حکمران بھی ان کی ضرور سنوائی کرے کچھ مزید یہاں لوگ ہیں جنہوں نے کاروبار لگائے تھے دکانے تھی آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی اس وقت ایک ملبے پر ہی کھڑی ہو کے یہاں پر اس سے پروگرام کر رہی ہوں یہاں پر لوگ کس حد تک متاثر ہیں کتنی مشکلات کا شکار ہیں آئیے جانتے ہیں یہ آپ کی دکانے آپ لوگ دونوں کی یہ دکانے مجھے بتائیں کس حد تک آپ کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں بلکل ختم ہو چکے ہیں کاروبار کوئی یہاں پر کاروبار رائے نہیں گیا ہوا تو کیا کریں آپ مجبوری ہمارا یہ کام کر رہے ہیں ہم سارا یہ کسی بھی منصوبے تو لگا دیا جاتا ہے یہ بول کے کہ جی عوام کی فائدے کے لیے ہیں میٹرو بس بھی شروع کی گئی جب یہ منصوبے کے بات کی جائی تھی تو یہ زور زبردستی سے یہ حرکتیں کی ہیں یا پھر آپ کی رائے پہلے زور زبردستی سے کی تھی پھر جب ہم نے سٹرائک کی نا اس کے بعد یہ دوبارہ یہ سلسلہ پیسوں کو انہوں نے دیا ہے پہلے کوئی پیسے دینے کا ان کا موڑ نہیں تھا آپ کو محفظہ ملا ابھی تک تو نہیں ملا ہے میرے کاغذ جمع ہے کہاں جمع کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو مل گیا کسی کو نہیں ملا آپ نے بتا کر آیا آپ کو ابھی تک کیوں نہیں ملا وہ پروسس میں کہہ رہے ہیں مجھو ٹھائس تری کا ٹائم دیا انہوں نے کہ ابھی ٹھائس تری کو ٹائم ملے گا آپ کی یہاں پر یہ تمام لکڑی اور وڈ ورک کی سارے ہاں جی شہر پہ ساری کتنا بزنس امپیکٹ کی ہے میرا کم از کم آپ یہ اندازہ کر لیں کہ دو ڈائی لاک رپے کا ایک ماہ کا نقصان ہو رہا ہے میرا ایک ماہ کا اور یہ کتنے ماہ کا ابھی آپ نے نقصان اٹھا لیا ہے یہ کم از کم ابھی دو ماہ تو ہو گئے ہیں ہمیں یہ ایسی تری زلیل ہوتے ہوئے بیمار بھی ہو گئے ہیں ہم تو بلکہ ٹھیک ہے نا اور روز دبائی لے رہے ہیں اور سب بیمار ہیں ہم اس طرح اور کم از کم ایک چھ ماہ یا ایک سال ایسی نینہ یہ اور ہمیں مل رہا ہے محافظہ کسی کو ایک لاکھ ستر زار پی کسی کو نبی زار پی کسی کو پچیس زار پی تو کیا پچیس زار سے یہ سال کا گزارہ ہو جائے گا ہمارا جی حکمران ہماری جماعت کہتی ہے کہ یہ جو مطالبات ہیں اور یہ جو مخالفت ہیں اس منصوبے کے حوالے سے اور جو حالات ہیں یہ جائز نہیں ہیں یہ آپ کا جو احتجاج ہے وہ جائز نہیں ہے احتجاج تو بلکل ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے سامنے ہیں جو حالات ہیں کاروبار بلکل جو ہے لوس میں جا رہا ہے اس ٹیم کیونکہ سب سے زیادہ اس میں پریشانی ہیں جو قرائے دار بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بچگی ہیں مالکو ان کو تو اصل جو یعنی کہ جو مجود ہیں دکان کے اندر جو قرائے دار ہیں ان کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ مٹی گھٹا وغیرہ جو پریشانی وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی پیسوں کے بات ہیں بھائی کہہ رہے ہیں تو بڑی پریشانی ہے اوٹھلے جانے کے لیے نا پانچ بات چھے چھے چکل لگانے پڑتے ہیں اور ٹھوکر اور کدھر جوہو ٹاؤن جانے کے لیے اور یہاں پہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جی ایک پان والے کو بھی بائیس بائیس لاکھ بیس بیس لاکھ دے ہیں جن کا کام سیٹ اپ زیادہ ہے اس کو نبے زار مر رہا ہے ہمارا سیٹ اپ بھی ڈبل ہے اور ہمیں صرف نبے زار کی اواز ہے کوئی تقیب نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب یہ کس طرح یہ کر رہے ہیں ملی بقت ہے وہ پیسے لے رہے ہیں اس پیسوں کی وجہ سے یہ سسٹم چلا رہا ہے رشوت ہے کہ انہیں کمیشن بہت بن رہے ہیں کمیشن بہت ہی ہے بلکل ہنڈر پرسن سے یہ کمیشن کھا رہے ہیں بلکل بن رہے ہیں ٹین پرسنٹ لے رہے ہیں وہ ٹین پرسنٹ کمیشن یعنی کہ رشوت اگر آپ دے دیں گے تو آپ کا جلدی کام ہو جائے گا اللہ علمہ اب یہ تو مجھے آفر ہوئی ہے میں نے سچی بات کرو مجھے آفر ہوئی ہے اس نے کا ٹین پرسنٹ دیا آپ کا کام ہو جائے گا ٹین پرسنٹ کتنا بنتا ہے آپ کے اس پر آپ دیکھیں نبی زار کا دازدار گیا نا میرا اور مجھے یہ بتائیں کہ دازدار سے میں پورا سال سروائیو کر لوں گا اس کو یہ تو یہ نہیں نہ ہو سکتا دوسری اب آپ لوگ کا علائے عمل کیا ہوگا اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں مجبور ہیں کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے کیا تو کچھ کر سکتے ہوں تو اصل میں اتفاق بھی نہیں لوگوں میں اتفاق ہو تو یہ اول تو یہ دیکھنا کرزہ لے کر یہ ٹرین بنا رہے ہیں مجھے بتائیں کہ کرزہ اتارے گا کون آگے یہ وہ لاؤس میں جا رہی ہے اب یہ بھی کر سکتا تمام منصوب ہوگی دیکھیں دگانداروں کو جو پریشانی ہے اس کے لیے ذرا یہ ذرا یہ دیکھیں ملبا کی طرح پڑا ہوا ہے اس کو جلدی اٹھائیں یہ آج میرے کل سے ایک مہینے سے تو ملبا پڑا ہوا ہے اور ابھی کب تک پڑا رہے گا کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں یہاں پر لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں انہیں حالات میں کاروبار میں بھی لاؤسز دیکھ رہے ہیں لیکن حکمران جماعت جو ہے وہ وہ ڈٹی ہوئی ہے اس بات پہ کہ جی دوہزار سترہ کے آخر تک فضول قسم کا فضول منصوب ہے بالکو ہنڈر پرسن فضول منصوب ہے اس سے لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے لوگ تو کہتے کہ یہاں پر ٹرافک بڑی جام ہوتی تھی آمی بیلنسز پچھتے سڑکھول دیتے ہیں ایک جس سڑکھول دیتے ہیں لیکن آپ ڈائی خرب دو سو کرب روپے کا اس کے اوپر لگانا ہے کہ اس میں سکول اور ہسپتال نہیں بنتے تو اس سالوں میں تو مشینری نہیں ہے ہمارا ایک دوست ہے اور غریب آدمی اس کا بائی پاس ہونے تو اس کو ایک سال کا ٹائم دے دیا گیا ہے کیا اگر اس کے پاس چھے لاکھ ہو تو وہ کروالے ان کے اوپر ماشینری وہاں نہیں آ سکتی ماشینری جو آپ نون لی کے ووٹر ہیں میں نے ووٹ ضرور ان کو دیا ہے لیکن آپ کہتے ہیں یا کیا کہ ان کو ووٹ نہیں دینا اب آپ ان کو ووٹ نہیں دینا تو یعنی نون لی کا ووٹ بینک جو ہے وہ اگلی الیکشنز میں اس منصوبے اور یہ جو تمام منصوبے کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ ضلیلو خوار ہوں گے وہاں سے چاہے میری واضح ان تک جا رہی ہے ضلیلو خوار ضرور ہوں گے شکریہ 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 جی اس وقت جو وہی جو ہم بات کہے تھے کہ جی ہسپتال تعلیم کا نظام ان سب سے زیادہ ترجیہ سڑکے بنانے کو دی جاری ہے اور یہ سڑک یہاں پہ لوگوں کے کہنا تھا کہ جی سڑک کھول دینی چاہیے تھی بجائے اس کے کہ ایک بہت بڑا ملبا یہاں پر لوگوں کے لیے کھوٹ کے رکھ دیں اور جن سے ان کی مشکلات تضابہ بھی تمام یہ ڈسٹ اور یہ جو ایلمنٹ ہے اس سے یہ بیمار بھی ہو رہے ہیں ان کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں بے گھر بھی ان کو کر دیا ہے یہ کیسا منصوب ہے اور ان کے ورڈ بانک نیچرل یہاں کے لوگوں کی آواز ہے ورڈ بانک ان کا بہت امپاک کرتا ہے وہ نظر آرے ہیں آئندہ آنے والے انتخابات میں یہ نون لیگ کو ابھی اس وقت دیکھنا ہے اور آپ حشر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی دکان تھی یہاں یہ پورا گھر تھا یہ گھر تھا یہ سارا گھر تھا اور یہ ختم گھر مادر میں بہتھا ہے کہ چار سال سے بہتھے ہیں کہ ہم اپنے بہتھے ہیں یہ جگہ کے دی دیا ہے اوہا ہے جہاں ہم ہوتی ہے ہم دی دے دی ہوتے ہیں کہ ہمیں کاغذ کرتے ہیں تو ہمیں کاغذ کو یہ ساری مندھر کی پنابتی ہے مندر چونی لاال کی آپ کاغذ classroom بنابتی ہے بل بل ہے مارے پاس میٹر لگا ہو ہے سامنے اور یہ ایک میٹر گھر کا ہے کچھ دستخط کر کے کچھ دیا کچھ مافز کی یقین دہانی کرتا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں بائے مجرم صاحب نے کہا جی آپ کو سب کس ملے گا لیکن اس کے بعد ہی تمہارے پاس کاغذ نہیں ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے صرف ہمارے پاس بیل ہیں بلوں پہ بھی انہوں نے کہا جا کہ ملے گا بجلی کے بل جو ہمارے نام پہ ہیں حلیب محمد اور محمد یامین کے نام آپ کا نام ہے محمد یامین محمد یامین صاحب آپ کو یقین دہانیاں ایسی ہوا میں کرائی گئی ہیں کہ آپ کو ملے گا سب کچھ ملے گا لیکن وہاں کتا ہی ملے گا آپ کے گھر والے کے دن ہے ابھی گھر والے کہیں مدول گاؤں میں چھوڑے گئے اور یہاں آپ اکیلے ہیں دن رات یہی پر تو کوئی نہ کہیں تو جانا ہے کہ قرائے پہ لیا مکان چھوڑتا قرائے پہ مکان پہ رہ رہے ہیں ہمیں کوئی معاوضہ کچھ ہمارے والے صاحب کے نام بھی علی محمد کے نام کرتی نا یہ دکان تو جب والے صاحب کے زمانے سے ہم بیٹھیں یوں تم نے کاغذ کیوں نہیں بنایا تم نے کون بچہ اس نے ہم بھی رشبت مانگ دیتے ہیں ہم نہیں دے سکے کاغذوں کی پیسے دو ہم تمہارا بنا دیں گے آپ کو لگتا ہے اس منصوبے کی ضرورت تھی اس وقت بنانے کی کوئی مدول ہمارے لیے تو یہ اورن چرین جو زلزلہ بن گی ہمیں کیا ملا دیں گے محرے چنین سال کے ہم نے مدر جنیے لاز کی circus تو ساری جنگہ بھی یہ سیک struggles ای گاھ بیٹھین تو جائرم مدردان بارو کو ملا کافی لوگوں ہمیں پیس نہیں ملتا ہم امید رکھتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اور ہم آپ کے لئے آواز ضرور اٹھائیں گے آپ اور تمام ان افراد کے لئے جن کو بے گھر اور اس طرح سے سڑکوں پہ اس طرح سے کھنڈرات کے بیچ میں چھوڑ دیا ہے حکومت نے ہم دعا کریں گے کہ آپ کی حالات بہتر ہو لیکن اگلے انتخابات کے لئے جو تمام یہ سب دنسوبے ڈالے جا رہے ہیں ووٹ کس کو دیں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ جو اچھا امان والے مسلمان لے یہ امان والے نہیں ہیں انہوں نے اپنے نفس کی خاطر بنا رہے ہیں ہمیں کیا ملا انہوں نے اپنے نفس کی خاطر کیا جو بھی کیا ہمیں کیا ملا کچھ بھی نہیں بلا ہمیں تو انہوں نے بر mex aunque 50 سال سے دیکھتے ہیں ہمیں کوئی کچھ نہیں ملے شکریہ صاحب بہت شکریہ بات کرنے کے لئے اور ہم آپ کے لئے آواز اٹھاتے رہیں گے آپ تمام افراد کے لئے اور اپنی نفس کی خاطر انہوں نے کہا کہ حکمران جو ہے اپنی نفس کی خاطر یہ منصوبے لگا رہے ہیں عوام کا کون سوچ رہے شکریہ جی عوام کو کچھ نہیں ملا آئیے آگے چلتے کچھ مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے اور آئیے یہ ان کے کاغذات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہ دیکھیں جو میں نے جو اس کا پراپٹی ٹیٹس دے رہا ہوں یہ پراپٹی ٹیٹس بیل ہو گیا رہا یہ میں انیس ہو یہ دیکھیں یہ میرے شاپ کا جو ہے جو ہفتہ وال چھوٹی کا کارڈ ہے سارے یہ دیئے میں نے وہاں پہ اپلیکیشن دی یہ سارے کاغذ جمع کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ ملی ہے ہمارا لیٹر پیدا یہ میں وہاں پہ جا کے جو درخواس ویرہ دیتا لہوں یہ یہ وہاں پہ دے دی ہے کہ جی یہ پناہے یہ سارے کاغذر یقین دہا نہیں ہو کیا پرائی دی کس نے پیسے مانگ رہے ہیں رشوز وہاں کے جو اہم آدمی وہ رشوز مانگ دیا کہ دے ہمارے سے مکمکہ کرے پھر آپ کو لے دیتے ہیں ویسے آپ کا کوئی پیسہ نہیں ہے ہمارے سے مکمکہ ہمارے سے مکمکہ کرو تو پھر بات ہوگی نہیں تو ویسے انہوں نے ہماری دخواس ہی نہیں جمع کی اور یہ پرابٹی دیکس اوریجنل سب کاغذات ہمارے سے جمع کر لیے ہمارے اوریجنل کاغذات ہمارے اور یہ مار پاس فوٹو کا بھی احتیاط ہے ہم نے یہ کروائی کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہو اس اوریجنل کے ہمارے سے کاغذت تک ہی ہے وہ کوئی شوز نہیں نہیں ہے ہمارے Just ہمارے پاس ہمارے پاس ایک ہمارے پاس فوٹو خود ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس میں اپری جواخی سے مپنی پاتیز دے رہا ہوں اپنی شاپ کا، جو آپ مپنی ٹیکس دے رہا ہوں یہ تیاطا نے فوٹو کاپ وہ کی پر ہی اور کسے اب اس میں بھی صبح ہمارے پاس میٹھج ایس لسے ہمارے پاس جوانا بیتے جو کہ پہ پر اٹھت کے رہا ہوں مورس ثابتا ہے پرابٹی ٹیسٹ دے رہا ہوں جب وہ پرابٹی ٹیسٹ دے رہا ہوں جب وہ پرابٹی ٹیسٹ والے کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو یہ شاپ نہیں ہے تو کہتے نہیں ہے آپ کی جائداد ہے آپ کی ہے اور ابھی آپ کے بعد صرف یہ کاغذ لے گئے ہیں ہاں جی انہوں نے پھر بلکہ یہ تیلیو اوریجنل لے گئے وہ آپ نے جنات رہے تھے یا ہی جما کروائے تھے کیمپو کہہ رہا ختم ہو گیا وہاں سے دوبارہ جب گئے کیمپ نہیں ہے وہاں پر دوکر پر کوئی چیز نہیں ہے وہاں چلے گے والے آفیس میں آیا ہمیں کہا پتہ ہم وہاں سے کون سے بندوں کو ملے ورہا پر تو بیٹھے پیتھے گے وارا صاحب کا بیٹھ دیار پانی کا بیل لی ہے شکل 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 آپ نے بھی اصلی کاخذات جمع کرا دی ہیں سارے بیل بھی دیا женوں کو دیئے چھئیے یہ بیل ہے نمائے پانی کا اور بجلي کا جو آپ ادا کرتے رہے ان کی شعب بھی تھی اور گھر بھی تھا میری یہ جن جگہ پہ کھڑے گئی بھی شعب تھی میری یہ جن جگہ پہ کھڑے گئی بھی شعب تھی کیا کہ جی شعب تھی یہاں پہ انڈ تک ہم نے نہیں توڑی تھی انڈ پہ مزبردستی آگئی یہاں پہ کئے توڑے نہیں تو ہم سب کچھ یہاں پہ ختم تو آپ لو کیوں نہیں الڈیو سارے اکھٹے ہو کے جاتے ہم گئے ہیں سب ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے تو کاغذات تو سارے اورجنال انہوں نے رکھ لیا ریکارڈ ہے ان کے پاس ہر چیز ہے ان کے پاس جو کمپیوٹر میں جو انہوں نے سرویو گرہ کیا ہوا ہے نا ہر آدمی کی ان کے پاس لسٹ ہے کتنے سکیر فوٹ جگہ ہے جس کا نام ہے باقیدہ کمپیوٹر میں ان کے پاس لسٹیں ہیں ہر چیز ہے ان کے پاس نمبر بھی موجود ہے آپ کو فون آئے گا جب آپ کے پیسے منظور ہو جائے اکسائز والوں سے بیرا جب انہوں میں ان کے پاس گیا انہوں نے سیز والوں کو کہا ہے کہ یہ پرپٹی ٹیکس دے رہا ہے انہوں نے ٹیلیون کر کے ہاں یہ ریگولر بندہ دے رہا ہے پرپٹی ٹیکس بھی دے رہا ہے انہوں نے وہ دفتر میں کلیر کیا ہے ہمیں افسوس ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھے یہ لیڈر سب کچھ کرتے ہیں مطلب پہ بہیمانیہ شروع ہے قرآن پہ رکھے صدر بھی جج بھی سارے قرآن پہ ہاتھ رکھے حلف اٹھاتے ہیں بالکل ہمیں کوئی ایسا اماندار افسر نہیں ملا ہمیں کام کی ہے آج تک ان لوگوں کی بدقسمتی کہ آج تک ان کو ایک اماندار افسر نہیں ملا حکمران نہیں ملا آج کو سارے یہ اریجنل ڈاکیمنٹ سب میٹ کر آکے بیٹھے اور وہاں پر ٹھوکر پہ جو انہوں نے ایک میکشفٹ ایک آفس بنا کے رکھا باتا وہ آج وہاں سے غائب ہو گیا ہے اور آج کو یہ بیروزگار یہاں پر بیروزگار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیروزگاری کے جو شرعہ میں یہ ہماری حکومت اس آرنج لائن منصوبے کے بعد جو اضافہ کر رہی ہے آئیے کچھ آپ کو مزید یہاں کے آنگلز دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین لکشمی چوک میں یہاں پر کھانے پیرے کا جو ریواج ہے اس کی اپنی اپنا چام ہے اور یہاں پر آکے آپ نے وہ بٹ کڑائی نہ کھائی ہو تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آج کو جب میں یہ جگہ دیکھ رہی ہوں تو یہاں پر بھی آز یوزل آرنج لائن ٹرین کی وہ جو ایک ٹریک انہوں نے بچھانا ہے جو شہر کے بیچ او بیچ گزرے گا اس کی وجہ سے یہ جگہ بھی بڑے حد تک متاسے نظر آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہیوی مشینری یہاں پر پڑی ہے بڑے بڑے گھڑے کھوڑ کے رکھے میں یہاں پر یہاں پر مزدور بھی بڑے ریپورٹ ہوا ہے یہاں پر ان کھانے پینوں کے جو تمام جو لوگ ہیں یہاں پر یہ جن کے ریسٹرانٹس ہیں یہ بڑے کڑائی والے یہ کیا کہتے ہیں ان کے کیونکہ مجھے یاد ہے یہاں پر بڑی ٹیبلیں لگی ہوتی تھی بڑا گیمہ گیمی ہوتی تو یہ رات کو رون کے کہاں گئیں اس حوالے سے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی یہاں پر تو رات میں بڑی گیمہ گیمی ہوتی تھی کیا نقشہ بنا دیا یہاں کا یہ اورنج لینڈ ٹرینڈ نے بے روزگار کر گیا دکانداروں کو بے روزگاری ہو گئی ان کی بلکل نہیں لوگ ہیں یہ یہ اللہ کے آسرے پر ہیں اب یہ بیلڈنگ بھی جا رہی ہے یہ بیلڈنگ ختم ہو رہی ہے یہ بیلڈنگ ختم ہو رہی ہے یہ گیتا باون بیلڈنگ ہے یہ خافتی کرتا ہے اس کو اپنا کر رہے ہیں اب کیا جو تمام لوگ آتے تھے کھانے پینے یہاں پر وہ کم ہوگی ہے تعداد یہ بہت زیادہ کام ہو گیا کام رہی نہیں کیا یہ جب سے یہ اورنج ٹرین کا یہ منصوبہ تیار ہو رہا ہے کیا کریں گے پھر آپ لوگ کچھ بھی نہیں بس اللہ خیر کرے گا جو بھی کریں گے پاکی نہیں تو آپ کو معافضے کی بات نہیں کی یہ معافضے یہ محکمہ کاف کی بیلڈنگ ہے یہ معافضہ نہیں دے گی ہمیں یہ معافضہ نہیں دے گی تو آپ لوگ کاروباہ لے کے جائیں گے کدھر دیکھیں آپ کہا جاتے ہیں کہیں نا کہیں تو جائیں گے نا آپ کسٹموں اس طرح سے نہیں آ رہے رات پہ اور ٹیبلی شیپ لے سب لگائے پہ ہوتے تھے آپ یہاں پسا بٹا دی سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ یہ تو نون لیگ کہتی ہے بھئی حکومت کی آہ کا کہنا یہ اس منصوبے کے حوالے سے کہ یہ نون لیگ کی جانب سے عوام کیلئے ایک توفہ ہے تو یہ توفہ آپ کو قبول ہے امیر کیسے قبول ہو گا ہم بے روزگار ہو گئے تو ہم کیسے توفہ قبول کریں گے نون لیگ کا یہ توفہ عوام کو بلکل قبول نہیں ہے کچھ مزید لوگوں کو سبات کیا کہیں گے اس منصوبے کے حوالے سے کتنے لوگ مستفید ہوں گے آپ سمیت بھائی بڑے بے روزگار ہو جائیں گے بڑے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے مستفید نہیں ہوں گے نہیں میٹرو بس بھی بنائی دی کتنا ہم میٹرو بس میں سور کر لیتے ہیں بس اچھا کر لیتے ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے منصوبہ اچھا ہوگا بند کر آپ کو تکلیف ہے ابھی ہاں بڑی تکلیف ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جس کی روزی روڈی جا رہی ہو اس کو لیے روزی روڈی سے زیادہ تکلیف ہو کیا ہو سکتی ہے اس کو کیا ہم نے کہا کرنا ہے ہمیں تو اپنے پیڑ سے گھر سے ہاں ہمارے جو ڈر والے بیٹھے ہوں میں ہیں ان کو ہم نے کم آ کے دینا وہ ہماری آس امید پر جیرے ہیں جب ہم بھی ٹھپ ہو جائیں گے تو جر میں کیا کریں گے پھر ہم کیا کریں گے تو اورنج لائن آپ کو قبول نہیں ہے اچھا جی ناظرین آپ نے سنی یہاں پر عوام کی یہ تمام یہاں پر جن کا کاروبار تھا اور کاروبار کے ساتھ تک متاثر ہوا ہے آپ یہ تمام ان لوگوں کی رائے آپ نے سنی بھی یہ جو آپ پورا ملبا پیچھے دیکھ رہے ہیں اور ڈھیروں ڈھیر لگایا واہ یہ کوئی کسی زلزلے کے بات کے مناظر ہوتے ہیں اس طرح کے لیکن یہ کوئی زلزلہ یہاں پر نہیں ہے یہاں زلزلے کے نام پر یہ اورنج لائن یہاں پر ضرور آ رہی ہے اور جس کو حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ نون لیگ کی طرف سے ایک تحفہ عوام کے لیے یہ عوام دوست کس حد تک رہے گا کیونکہ آپ نے عوام کی بھی رائے سنی اور یہ پھر یہ عوام یہ کہتی ہے کہ جی نہ ان کا نقصان نہ ان کا فائدہ ان سے تو کبھی پوچھا ہی نہیں جاتا ہے اس عوام سے تو یہاں پر انہی کی آپ نے رائے بھی سنی ان کا اپنین سنا یہاں پر ان کے معافضے کے لیے تمام افراد جو ہے وہ پریشان نظر آتے ہیں ان کا معافضہ ابھی تک نہیں ان کو ملا ہے اور بڑی یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہے بڑے وعدے کیے جا رہے ہیں موسٹ امپورنٹلی جو اس منصوبے کے حوالے سے بات ہے اس پر جو اپوزیشن آ رہی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو تاریخی اور ثقافتی امارات ہیں جو اس ٹریک کے زد میں آئیں گے ان کو اگر ختم کیا گیا تب یہ نیچرل یہ حکومت کی بہت حکومت کے لیے نقصان دے ہوگا اور یہ ناقابل معافی ایک جرم ہے کہ یہ تمام ہماری پرانی ثقافتی تاریخی امارات کو ختم کرنا حکومت دہال ابھی تو بہت یقین دہانی کی قراری ہے کہ نہیں ہوگا ایسا لیکن یہاں پر بڑی امارات کے حوالے سے باہر بینرز بھی نظر آنے کے سٹیلے لیا گیا ہے کچھ مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں ساتھ بچھا رہی ہے یہ فائدہ مند رہے گا رخصان دے ہوگا فائدہ مند رہے گا سارے گریب مار جائیں گے بھوکے یہاں فائدہ کس کا ہے کسی کا نہیں یہ بھی ویلڈنگ کہہ رہے ہیں وہ اس کے اندر آجے گی یہ تو سب گریب آدمی کا نقصان ہے امیر تو بچ جائیں گے مرے گا تو گریب پر یہ تو حکومت کہتی ہے عوام کے لیے توپہ عوام دوست ہے پہلے عوام پیدل چال رہی تھی پہلے بھی تو گاڑیاں تھی اس کا عوام کو کیا فائدہ مجھے تو نظر نہیں آرہا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نظر نہیں ہے تو یہ حکومت لیں کہ کیوں آرہی ہے اپنے کان پر چالیس آدمی کام کرتے ہیں وہ چالیس بھوکے ہو جائیں گے وہ تک بیروزگار ہو جائیں گے فارق کی ہیں یہاں پر ملازمین یہ آنڈا ابھی کام چل رہا ہے بعد میں فارق ہی ہو جائیں گے جب یہ توڑ پھوڑ لیکن ابھی آپ نے محدود کی ہے اپنا سیٹ اپ کچھ حد تک محدود کیا ہوگا محدود تو کیا ہے کدھر آگئے ہیں کلوز ہو گیا سب کچھ کام دسٹرب ہو گیا کام تو رہا بھی نہیں لوس ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے حکومت جو یقین دیانیاں خرار یہ ہے کہ جی مارزہ بھی ملے گا اور کمپنسیٹ کر دیں گے ابھی طب ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا میں تو ملازم ہوں بسیکل مالکوں کے پاس بھی کوئی نہیں آیا تو یہ عوام کے لیے جو یہ تحفہ حکومت کی جانتی ہے یہ آپ کو قبول نہیں ہے ہمیں کیا قبول ہیں ہم تو بے روزگار ہو جائیں گے ترضی کیا ہونی چاہیے حکومت کی اس اورنج لائنگ اور یہ روڈ انفرسٹرکچر کے بجائے کیا ترضیحات ہونی چاہیے کیا ترضیحات ہونی چاہیے یہ کافی منظورہ اوپر سے چلا جائے گا یہ سڑکیں کلیر کر دیں ہمارا کام شروع ہو جائے کم از کم چالیس آدمی کام کرتے تھے سلام علیکم جی یہ میں پوچھا چاہتی ہے جو منصوبہ لگا رہے ہیں جو ٹرک بچھا رہے ہیں کس حد تک آپ لوگ کا کاروبار متاثر ہوا ہے کافی کاروبار متاثر ہوا ہے یہ مارا جب اگر سو پر سے کاروبار تھا تو یہ پچاس پر سے نہیں رہا ہے یہاں سے پچیس پر سے سمجھے گی کاروبار دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں ووٹ کس کو دیا تھا ہم نے تو ڈالی نہیں کسی کو بڑے لوگوں نے نون لی کو ووٹ دیا چلے وہ اقتدار پہ بھی آئے میاں صاحب تو ہمیشہ کہا جاتا ہے میاں صاحب تو خود ایک کاروباری شخص ہے ان کو تو پھر آپ کا دکھ در سمجھنا چاہیے تھا یہ کیوں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ کاروباری کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کاروباری ان کا یہ بھی ہے اس میں کمیشن ہے ان کی سب کا معلوم ہے آپ مجھے بتائیں یہ ترجیح یہاں ہونی چاہیی تھی بجلی ہونی چاہیے تھی بجلی کا سوچ ہی نہیں رہے جسیس کا سوچنا یہ ان کو آپ جیسے کافی افراد ہیں جو یہ رائے رکھتے ہیں جو آپ نے کہا کہ بھئی عوام تو بڑے اس وقت مشکلات میں کاروبار متاثر ہو رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں ووٹ دیں گے اب دیکھیں کیا ہوتا یہ آئیں گے تو پھر چلے گا ان کو ووٹ دیں گے یہ تو ہم بعد میں سوچیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا ابھی جو حالات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم تو پچھلا ہم تو ووٹ ڈالتی نہیں کسی کو سی دی سی بات پنجاب حکومت سے خوش نہیں ہے ان کی کارکردگی سے جب کام کر رہے ہیں تو بعد میں خوش تو ہوتے ہیں سب یہ بن جائے گا دوہزار سترہ کے آخر تک بن جائے گا اٹھارہ میں پھر ان کا ووٹ پکا ہے تو وہ ظاہر پکا ہو جائے گا بجلی بھی آجائے گی بجلی بھی آجائے گی سب کچھ آجائے گا لیکن ابھی آپ کی حالات جو ابھی تو حالات بہت خراب ہیں یہاں کاروبار تو ہے ہی نہیں بالکل ہاتم ہو گیا ہم سارا دن میں بیٹھتے ہیں ورکر ہیں کام کرنے پر ان کو بھی دینا ہوتا ہے مالک کو بھی ملے گا تو ملے گا ہمیں بھی دیں گی سب کتنے ڈیلی کے کتنے ہیں آپ کے آجائے تھے کسٹمرز کھانے پی لے ہیں میں کوئی دادا نہیں ہے مارا زیادہ کم از کم جائے گا ڈیس پچیس آئے ہیں اور ابھی ابھی تو کوئی تین چاری ہیں تین چاری ہیں بہت شکریہ جی بڑے حالات خراب ہیں کاروبار دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین کی کس حد تک متاثر ہو چکا ہے نون لی کی ترجیحات آپ نے دیکھ لی اس وقت یہ جو ٹریک بچائے جا رہا ہے یہ بڑا ضروری ہے بجائے اس کے کہ پینے کا صاف پانی اور الازمالجی کی جو سہولیات ہیں وہ عوام تک اگر پہنچ جاتی تو کیا ہی کوئی بات ہوتی یہ عوام کی صحت سلامتی بہت زیادہ ضروری ہے یہ زندہ رہیں گے بچائے تب ہی وہ آپ کے حق میں دعا کریں گے حکمرانوں کے حق میں دعا کریں گے ناظرین میرے پیچھے آپ لکشمی بیلڈنگ دیکھ سکتے ہیں اور جس کے اوپر ایک بانر بھی لگاوا ہے اس پر لکھا ہے کہ بحکم ہائی کورٹ لکشمی بیلڈنگ سے دو سر فٹ کی حدود میں اورنج لائن میٹرو ٹرین کی تعمیر کا کام آرزی طور پر بند کر دیا گیا ہے یہاں پر جو یہ اوپوزیشن آ رہی ہے حکومت کے پاس کہ جو ثقافتی اور تاریخی ہماری امارات ہے جو اس ٹریک کی زد میں آئیں گی اس کو ختم نہ کسی طور پر بھی نہ کرا چاہے اور اگر ختم کیا گیا تو ہم دنیا میں کئی مو دکھانے کے لائک نہیں رہیں گے ہماری یہ کلچر ہے چونکہ یہ پورا ٹریک جو بچ رہے یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم اس کو پریزرور کریں ہماری پرانے کلچر کو ہم سیف کریں بجائے اس کے نئے منصوبہ کے نظر ان کو ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم نے عوام سے بھی جانا ان کی رائے اس منصوبے کو وہ کس حد تک یہ جو تحفہ ہے پاکستان مسلمی نون کی جانب سے وہ کس حد تک قبول کرتے ہیں عوام کی رائے بھی آپ نے جانی ہے اور ہمارا کام ہے کہ عوام کی رائے حکمرانوں تک پہنچائے حکمرانوں کے آگے وہ سوالات رکھیں جن پر آپ عوام جواب ان سے جانا چاہتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں آپ کی رائے پہ کیا رائے رکھتے ہیں یہ آپ ضرور جانئے گا علینا شکل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ